امریکہ کے بعد اب جرمنی نے بھی کانگریس لیڈر راہل گانی کو عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد ان کی لوگ سبھا کی رکنیت ختم کیا جانے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور اس معاملے میں وہ عدالتی میعار اور جمہوری سلم پر عمل کرنے کی توقع کرتا ہے جرمن وزیاد خارجہ کے تجمعانی بیان میں کہا ہم نے ہندوستانی اپوزیشن لیڈر راہل گانی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کیا جانے کے واقعی کا نوٹس لیا ہے ہماری اطلاع کے مطابق راہل گانی اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کرنے کی پوزیشن میں ہے اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا فیصلہ برخرار رہی گا یا ان کی پالیوانی رکنیت سے برخواستگی کی کوئی وجہ ہے انہوں نے ہمیں امید ہے کہ عدالتی آزادی کے اصول اور بنیادی جمہوری اصول راہل گانی کے خلاف کاروائی پر یقصہ طور پر نافذ العمل ہوگا اس سے دو دن پہلے ہندوستانی امور سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی تجمعان بیدان پٹیل نے واشنگٹن میں ایک میڈیا بریفنگ میں راہل گانی سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا خانون کی حکمرانی اور عدالتی آزادی کا احترام کسی بھی جمہوریت کی بنیاد ہے ہم راہل گانی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور جمہوری اختار اور آزادی اصحار کے لیے اپنے مشتری کا وابستگی پر حکومت پر تنفید بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جمہوری اصولوں کی اہمیت کو جاگر کرنے کا عمل جاری رکھتے ہیں انہوں نے اس بات کا نوٹیس لیتے ہوئے کہا ہے کہ راہل گانی کو حراسہ کر کے ہندوستان میں جمہوریت سے سمجھاتا کیا گیا ہے